تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پارک میں آج کل کیا ہو رہے ہیں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز سے میری پرولم صرف یہ ہے جب کراچی میں ریسٹورانٹس ہیں کیفیز ہیں بیٹھنے کی ہزاروں جگہیں تو پارک پہ ڈیٹ مارنے کا مقصد کیا ہوتے ہیں اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں مہران اور آج کا ٹاپک یہی ہے اور اس سوال کا جواب ہم کپل سے ہی پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا بولتے ہیں باقی آپ لوگوں کے لئے پرینک بھی ہے پرینک کریں گے بہت اچھا پرینک کریں گے فیلان ریپورٹر بن کے جائیں گے اور ایک پرینک بھی کریں گے تو دیکھئے پوری ویڈیو اسلام علیکم اسلام علیکم سر سر میرا ہاتھ پکڑیں گے سر کیسے سر کیسی ہے میم آپ آپ لوگوں انٹرویو کرنا چاہوں گا میرا کیمرہ وہاں پہ لگاوے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ریپورٹر ہیں اور ریپورٹنگ کرتے ہیں ہمارا نیوز چینل ہے تو آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کو اعتراض دونی ہے میرے بھائی سوری بیزی ہیں آپ کیا بیزی ہیں آپ کا کون سی میلے چھل رہی ہیں آپ پہ سوال کرلو میڈم آپ سے کرلو میڈم میڈم میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا بہت ہی بہت ہی ضروری سوال ہے تھوڑا انچا بولیے گا تاکہ مایک میں آواز آئے سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں اتنے ریسٹورانٹس ہیں اتنے کیفیز ہیں بیٹھنے کی اچھی چی جگہیں ہیں تو آپ لوگوں نے پارک کو کیوں چنا ڈیٹ مارنے کے لیے سر آپ سے نہیں آپ سے میں پوچھوں گا فلال میں میہم سے پوچھ رہا ہوں فلال میہم سے پوچھ رہا ہوں میہم یہ کیوں آپ پارک میں کیوں پارک میں بس ایسے ہی جا نہیں سکتے ہم فریش ہوا لے رہے بس ہوگیا ہم کیا نہیں کر سکتے اتنی جگہ تمہیں میں میہم سے پوچھنا چاہ رہا مجھے انٹرویو دے رہی ہیں ذرا ہمارے ویورز کو بتایا آپ پارک میں کیوں بیٹھ ہیں یہ پارک میں لے کر رہا ہے ریسٹورانٹ کیوں نہیں لے کر رہا ایک دفعہ غلطی سے کب لے گئے تھے غلطی سے کب لے گئے گیا اچھا وہ ایسے پارک میں ہی آپ کو لاتا ہے چھوڑو یار تم کیسی باتیں کر دیئے سارے احسان تمہیں ابھی یاد دلا دی تمہیں کیا کیا بودھمت کیا ہوا دوبارہ بتائیے دوبارہ بتائیے کیا وہ بائک میں پیٹرول تک میں نے دل دی ابھی آتی ہے بائک میں پیٹرول کیتر میرا اٹم تم نے رکھا ہوئے تو بائک میں پیٹرول تم نے دل باؤ گنا اٹم مطلب کوئی اٹم نہیں دیا اس کے پاس اکاؤنٹ ہے بہنگ اکاؤنٹ مجھے کیا پتہ کبھی میں نے پوچھا تو سیلری نہیں آئی ابھی پرابلمس ہیں ابھی یہ بس کیا پتہ مطلب آپ کو یہ مطلب آپ کو لگتے کنگل ہے یہ بہن آپ جائے یہاں سے یار آپ میں آپ سے ایک ابھی دیکھیں یہ ٹوپک اچھا ملے ٹوپک اچھا ملے ٹوپک اچھا ملے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا میڈم وہ یہ ہے کہ آپ کس سے ملاقات کیسے ہی تھی بس ایسے آپ کو کیوں بتائیں انٹرویو چل رہا ہے میرے بھائی بتائیں نا پلیز بھائی ہی ماہ کٹ پہ تھی کھوڑ لکنگ تھی اور یہ بھی اچھے ہی لگ رہے تھے تو انہوں نے بس اچھے ہی لگ رہے تھے کہ مطلب کیا مطلب اچھے ہی لگ رہے تھے مطلب اچھے ہی تمہیں دیکھ کر کیا مجھے تمہاں بیک گراؤنڈ کیا پتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو آپ کو نہیں پتا تھا مطلب یہ غریب ہے غریب نہیں کچھ ہے ان کے پاس اب چھوڑ ہی ہونے سکتی کہ مجھے برا میں بری بن جاؤں گی میں نے چھوڑ دیا نہیں آپ کو آپ کی مرضی ہے دیکھیں میں انٹرویو چل رہے میرے بری ڈسٹرپ نہ کریں تو آپ پھر آپ نے اس لئے آپ کو اپروچ کیا تھا بارکیٹ میں آپ نے اپروچ کیا انہوں نے کیا انہوں نے آپ کو کیا کیا نمبر دیا تھا کوئی آپ کو کیا کیا اور مطلب کچھ اچھے بن رہے تو شاپ پر آ کر یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ مطلب بس اس طریق سے اچھے لگے کہ چلو نہیں احساس کر رہا ہے اور اچھا بھی گھلو کینگے شاید انہوں نے بھلا میری دکان ہے شاپ ہے یہ ہوں میں وہ ہوں کار ہے تو ایسا تو کار ہے اس کے بعد کار ہے آپ تو بائیک پر آپ نے پیٹرول ہے بائیک پر آیا ہے پیٹرول بھی میں کتنے ٹائم ہوگی آپ کے ریلیشن کو دو سال دو سال سے آپ اس کے ساتھ ہو آپ خوش ہو خوش ہی رہنا پڑھے گا آپ دو سال ہوگا نہیں میں سے کریکٹ بولے خوش ہے نہیں سچ بولے خوش ہے آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے مجھے پیٹرول بھی میں ڈلواؤں پھر تم مجھے پارک میں بلواؤں بہترول بھی میں لوگوں کے بیچ میں بیٹی وہ لوگ مجھے دیکھ رہے تم چاہتے کہ وہ لوگ مجھے ایسے دکھیں میں کوشش کر تو رہا ہوں کچھ بندے کی پرائیویسی پرسنل جگہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہو تو یہاں تو تم لے کر آئی ہو میں نے کہا آئی ہو تمہارے اتنی آف وارڈ نہیں ہے تو میں یہی پھولوں گی تو ظاہر ہے اب تجھے یہ تجھے یہ کسی پی سی ہوتل میں لے جائے چلے میں آپ تمیز سے بات کرتا ہوں آپ کو یہ پی سی ہوتل میں آپ کو لے جائے آپ پیسے دے پاؤ گے دے دو گے آپ مجھے پانچ ایکسکیز می میڈم ہے کہ میڈم آہ غستاخی معاف ہو تو ایک بات کہوں پی سی کے ریسٹورنٹ میں نا کم اس کم آپ لوگ کا پندرہ سے بیس زار روپے کا بیل آئے گا یہ مجھے پانچ زار روپے دکھا دے آپ کی پی سی کے میں ڈینر کرواؤں گا آپ لوگوں پانچ زار روپے مجھے دکھا دے ٹینر میں کروا دوں گا آپ دونوں کو نہیں دکھا سکتا اب بیس زار کا ٹینر کروں گا پانچ زار کا نوٹ دکھا دے نہیں 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 ہے میں میڈم پیٹرول جب آپ نے ڈالس کے پانچ زار کہاں سے ہوں گے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا میڈم ایک اور غستاخی معافت تو کچھ بولو یار آپ جاؤ نا یار آپ کو کیا ہو گیا میرے بھائی بات کر رہا ہوں انٹرویو لے رہا ہوں انٹرویو لے رہا ہوں آپ میری بیٹھیں ایک سیریس بات بوچھو گا سیریس بات میں آپ کا نام نام جاننا چاہوں گا آپ کا نام جاننا چاہوں گا میڈم ملائکہ کیا بات ہے آپ کا نام ملائکہ آپ کے پاس ارباز اور ارجن جیسے ہونے چاہیے یہ کون ہے ملائکہ مجھے بھی بہت پسند ہے پیچھے سے جو ریپورٹر آتے ہیں ملائکہ میں ملائکہ میں ہم کر کے میری پیورٹ ویڈیوز ہوتی ہیں بھائی میں بات کر رہا ہوں نا سنیں میری بات آپ کی گل فرینڈ ہے آپ کو مبارک ہو مجھے نہیں چاہیے اب ملائکہ جی میں بات کر سکتا ہوں میری بات سنیں مجھے انٹرسٹ نہیں یہ میری دو بیوی ہیں دو بیوی ہیں میں دونوں کے ساتھ بہت خوش ہوں آپ کے لئے آپ کو میں ایک بات بتاؤں ایک لڑکا ہے اس کی جو ہے وہ ٹینشن ہے زندگی میں بہت ساری اس کے پاس گاڑی ہے ہر مہینے تقریب چار سے پانچ لاکھ روپے اس کی ارننگ ہے گل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہے اگر میں آپ کی اس سے ملواد ہوں آپ کو تو آپ اس سے جان پیچان ملانا چاہیں گے کیا بتا آپ دونوں کی بات ہو جائے میرے بھائی بات کرنے تھے unu تمام خراب ہوگا یہ بھی آہیا ہے آپ انٹری pots Luca AMA آپ انٹریسٹڈ ہیں تو بلا دوں گا تمام خراب ہوگا بھائی آپ انٹریسٹڈ تھے میری بات کر رہے تھا آپ جاو ہے آپ انٹریسٹڈ ہے آپ آہاں انٹریسٹڈ ہے بھائی جان بھائی جان ا sangre ادھر آئیں täң استیقیز می سلام علیکم depending ایسے سر بیٹے بیٹے ایدھر بیٹے سر کیا ہو ہاں قریب بیٹے سر آپ کا انٹرویو میں نے لیا تھا آپ اکیلے بیٹے تھے پارک میں آپ نے مجھے کیا بلا مجھے دھوک ہے زندگی میں میرا چار بریک اپ ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر میں نے آپ سے ہر چیز پوچھی ان کی زندگی میں بھی ایک دھوک ہے ان کی زندگی میں دھوک ہے ان کی زندگی کا دھوک ہی ہے رہا بھائی آپ جاؤنا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ان کا بوائی فرینڈ ہے لیکن کنگل ہے آپ جانتے ہو تمیز سے بات کرنا بیٹے آپ بیٹے ہو لے بیٹے ہو گئے میری بات سن جانی تو خوابہ کا پنگا لے رہا ہے بھائی سے بھائی جان میں ایک بات کرو غستاخی ماں میں ایک بات کرو آپ ادھر جاؤنا ہم لوگوں کو بات کر رہے تو میں مار دے گا تو خسرا ہے تو مارے گا مارے گا لے مجھے بات کرنے گا نہیں کرلی نا بات تم سے وہ آپ کی بندی یہ لکھ میں نہیں جاؤں آپ لوگ بات کرو مجھے یہ لائے مجھے بات کرنا ہے میرے میرے بات سن ہے ایدھر آؤڈیونس کو بھی بتائیں کیا ہے اور اس کو پیسے ہی لے کر گیا کیا تم کچھ نہیں کر سکتا ہے یارو لڑکی کو بے شرم نہیں بھولا کیا چلو ہے کیا ہے میری ہو نوالی یہ ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں بھولا تم کہتے ہائپر ہو رہے ہوں کیوں ہائپر ہو رہے ہوں کیا کیا ہے ہمارے شرم سے سر جھک جائے ہاں دنما دنما لنبر نہیں دلائی ہے تو لے کے تو آیا نا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایسی لائف ہوگی میری سمجھ نہیں آتی تمہیں بول رہی ہے نا تم بے شرم ہو دوب مرو آپ جاؤ ایسی لائے ہاں تمہیں آئے گا پٹھے گا ہوں یہ تیرا بود ہو گی تیرا آپ اس میں کرو یہ سب ہم سی رہنا نہیں چاہتی انگلی لیچے کیا کر یہ بگڑیں گے زرا میرے پورٹر تو تھا میں نہیں بیٹھ رہا جاؤ اب میں نہیں بیٹھ رہی تیزتا تجھے کیا ہے تم نکالا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا جل نہیں تو کیوں گھوسٹ نہیں کروں ریپورٹنگ نہیں ہے یہ پرینک کر رہے ہیں سن لو 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 یہ میرے ساتھ ہے کوئی ریپورٹر نہیں ہے پرینک کرتے وہ کیمرا ریپورٹنگ میڈا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پرینک تھا یہ ہم نے چھاند کی کیا وہاں جو کیمرا لگا ریپورٹنگ نہیں ہو رہی پرینک ہو رہے میرے ساتھ ہے سوری ہے آپ لوگ بیٹھے نا تو یہ کیسا پرینک ہے آپ بیٹھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا سمجھا ہے بیٹھے نا ساتھ آپ بیٹھ تو جائیں آپ بیٹھے دیکھیں یہ پرینک نہیں تھا یہ سبک تھا سبک بیٹھے نا پلیز سبک یہ کہ بھائی پرائیویٹ جگہ میں ملا کرو پارک میں لوگ بھی دیکھتے لڑکے لڑکی ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوتے اس میں لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ایسا ہی ہے تو یہ صرف ایک میں آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنی گل فینڈ سے ملو ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے پرائیویٹ ریسٹورنٹ میں کہیں پہ اچھی جگہ پہ اگر نہیں اپورٹ کر سکتے تو ریسٹورنٹ سستے بھی ہیں یہ بس ایک ویڈیو ملا رہت ہے عوام کے لئے اور یقین کریں اور یقین کریں آپ نے جو چلایا ہے نا اسی لئے وہ چلائیں ہیں ریکشن میں اس نے بات نہیں کی تھی اس نے بات لڑکی نے اس سے بات کی نہیں تھی بھائی آپ ایک پرومیس آن کیمرا ان سے کرو کہ آئندہ جب بھی ملو گے پرومیس کرو زور سے بولو زور سے کیا کر رہے ہو میں ان سے اب جب بھی ملوں گا اچھی جگہ پہ ملوں گا اور پارک میں نہیں ملو گے آپ خوش ہیں آپ اور آپ بھی پرومیس کریں کہ اس کے ساتھ نبھائیں گی آپ ٹھیک ہے پکا آپ دو سال سے نبھات ہو رہی ہیں بچاری اور کیا کریں پیٹرول بھی ڈالواری اور کیا کریں ٹھیک ہے میرے بھئی آئم ریلی سوری پیٹرول ڈالواریا تو کیا ہوگیا سوری بیدرس آپ لوگوں سے ایک محضرت چاہوں گا اور یہ ویڈیو اپنے چینل میں لگا سکتا ہوں پرمیشن پکا آپ دو نے ایک بار کیمرے میں ہاتھ لائے